اگر یہ میں نے اور تمام گھر والوں نے بہت پسند سے لیا ہے اور کمرے بولے کشادہ ہیں اور ہوادار ہیں پھر سب بچوں کے پاس ان کا اپنا الگ الگ کمرہ ہے ہم تو بہت خوش ہیں یار یہاں پہ یار صدی کی پتہ نہیں کیا بات ہے میں تو پرانے مکانوں سے بہت بھب رہتا ہوں اس لیے میں نے تو پراؤٹ لے کے نیا مکان بنایا بہت اچھے اب یہ نہ ہو نئے کے چکر میں بینی نہیں لیا ہے سوچ تو رہو کے لے لگتا ہے بھا بھی بھلا رہی تمہیں یار تیری بھابی نے آج تک تو ایسے نہیں بلایا یار کچھ کام وغیرہ ہوگا اندر جب ہی تمہیں بلا رہی ہیں اچھا میں چلتا ہوں کل کل عدالتوں ملاقات ہوگی ہیں کبھل چلتے ہماری بھی کیا کلاس ہوتی اے بھائی بیگم صاحب خیریت کیا ہوا کیا مطلب جب خیریت نہ ہو کیا میں تب ہی آپ کو بلا سکتی ہوں نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا اصل میں مجھے کچھ گھبراہت ہو رہی تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ آؤٹنگ پہ چلی جاؤں پلیس چلیئے نا چلتی آ جائیں گے اوپر کس وقت یہی تو وقت ہوتا ہے اپنے لئے ورنہ دن بھر بچوں کے کاموں سے فرصتی نہیں ملتی تو ایسا کرتے ہیں بچوں میں سے کسی کو ساتھ دے ہو بلکل نہیں میں کچھ وقت آپ کے ساتھ اکیلے میں گزارنا چاہتی ہوں تو کار کی چابی تو لے لوں میں پہلے ہی چابی لے آئی ہیں مجھے معلوم تھا آپ کو بہانہ کریں گے بہت اچھے رہے چلو بیگم ہماری شادی کو پچیس سال کا عرصہ گزر گیا تم نے کبھی بھی رات کو گھومنے کی خواہش کا اذار نہیں کیا یہ آج اچانک تمہیں کیا ہو گیا یہ آپ کبھی نہیں جان سکتے ویلیٹر صاحب کہ مجھے کیا ہوا ہے بھائی وہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے میں کچھ اہم باتیں آپ کی کرنا چاہتی ہوں جنہیں سن کر شاید آپ کے آسان خطا ہو جائیں وہ کیا ذرا گاڑی کو سڑک کے کنارے روٹ لیجی تاکہ ہم دونوں آرام سے کچھ بات نہیں کر سکیں بھائی اتنی ویران سڑک پہ کہاں کیوں ہم ہوتر چل کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ جو کہہ رہی ہوں وہ کرو اب بتاؤ کیا بات تم مجھے اپنی بھی طاہرہ کمت رہے ہو میں وہ نہیں ہوں بلکہ میں نے اس کا روپ بدلا ہوا ہے تو کون ہو تم یہ تم کبھی نہیں جانتا ہوں تمہاری بیوی اس وقت گھر میں گہری نہیں سو رہی اور تم میرے پاس ہو کونہ کونگ کونиг کون powers کونگ 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 موسیقی کیا یہ سب کیسے ہوا اوہ مائے گارڈ ہم لوگ ابھی پہنچ رہے ہیں یا اللہ میری اجاز کو کچھ نہ ہو میرے والد اجاز صدیقی شہر کے مشہور بریسٹر تھے تقریباً سب یہ دلتوں کے جج انہیں قدر کی نگاہ سے دکھتے تھے یہ گھر میرے دادہ نے بنوایا تھا میرے والد بھی اسی گھر میں پیدا ہوئے تھے لیکن جب میرے والد بہت چھوٹے تھے تو میرے دادہ نے اپنے کاروبار میں ہونے والے نقصان کی وجہ سے اس گھر کو فروض کر دیا میرے والد جب انلینڈ سے لوگ کی ڈگری لے کر آئے تب ہی سے انہوں نے اس گھر کو واپس لینے کی کوششیں شروع کر دیں کئی برسوں کی کوششوں کے بعد میرے والد اس میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے اس گھر کو واپس خرید لیا لیکن جب ہم لوگ یہاں پر شفٹ ہوئے تو یہ جگہ ہم دہن بھائیوں کو بلکہ پسند نہیں آئی میں نے پاکستان چھوڑ کر کینیڈا جا کر بسنے کا پلائن کر لیا فارد ماں سے برا دیا کہا ہو بچوں آو نا کیا ہوگی مممہ کیا ہوگا تمہارے پاپا تمہارے پاپا آبی آخر آپ کب تک روتی رہی کچھ بتائیں گی بھی آخر کیا ہوا ہے پاپا وہ ابھی تو وہ سب در اندل کے ساتھ لان میں بیٹھے ہوئے تھے آبی 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 فلیس کا فون آیا تھا وہ بسائے میں بسائے تھا انہیں انہیں تمہارے پاپا کی لان لوس تمہارے پاپے کے لان انہیں لائک پر گاہری میں ملی پاپا کی لان It's impossible وہ کہے تھے انہوں نے انہوں نے لاش کو مردو خانے پر اکھوا دیا بھائی ہم سب کو فون ماہ پہنچنا چاہیے چلے نا بلکی رہو باسد چلے امی چلتے ہیں اللہ کرے کہ اللہ کسی اور کی ہو تمہارے پاپا تو رات کو گھئی نہیں جاتے تھے میرے اللہ یہ یہ کیا ہوگی ہے پاپا پلیز سمر دے کام لے ہو سکتے ہیں کہ پلے فیالوں کو کوئی غلق فہمی ہوئی ہو چلے آج چلو چلو کیا ہوا ماما پھر اس کے شوہر نے آیت الکرسی پڑی سرینہ آنم فانم غائب ہوئی امی یہ سب اس کے شوہر کا فہم ہوگا اور کچھ نہیں اس نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور تم کہا رہا ہو کہ فہم ہے بھرکے سرینہ کا تو فیال ہے اسے پھرے گھر پر کسی آسیب کا سایا ہے عیسائی اور آسیب کی باتیں دکیا نوسی باتیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن مجھے تو لگتا ہے تمہارے پاپا کی موت بھی اسی آسیب کی وجہ سے ہوئی موسیقی